موسیقی موسیقی آج میڈیا کو تین کمروں کے پیچھے رکھا گیا تھا نئے شیشے لگوائے گئے تھے دیواریں بلند کر دی گئی تھی شیڈز لگوائے گئے تھے دروازوں کو لاکھ لگے ہوئے تھے اور میڈیا کو ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا یہ تو آپس کی جو پھوٹ ہے طریقہ انتشار کے اندر اپنی ہی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کر سکے تو انہوں نے اپوزیشن الائنس کیا بنانی ہے اور ایجنڈا کیا ہے بلوچستان میں پہلا جلسہ اپوزیشن کی جماعتوں نے کیا وہ ناکام جلسہ رہا اور جو تقاریر بھی کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑ و ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر وہ جو کہا جاتا ہے جب حالات بدل جاتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے اس کی آج ایک مثال سامنے آئی آپ کو یاد ہوگا کہ میان نوازشی صاحب کے اوپر ایک کیس بنا تھا دوزار بیس میں اور وہ کیس تھا توشہ خانہ کے اندر سے ایک گاڑی مرسٹیز گاڑی لینے کا اور اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہوتی تھی نیب ان کے کنٹرول میں تھی نیب نے کیس یہ بنایا کہ یوسرزہ گلانی صاحب نے میان نوازشی صاحب کو ایک گاڑی دے دی جو انتہائی کم قیمت پر دی گئی تھی اور توشہ خانہ کی گاڑی تھی انیس سو ستانوے میں ان کو ملی تھی اور وہ لے کے اپنے گھر چلے گئے اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا اب آپ خود نہ دادہ لگائیں کہ دوزار بیس سے یہ کیس چل رہا ہے چار سال سے مسلسل کیس چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر ہمیشہ بات کرتی رہی اور نیب بڑی کمیٹڈ تھی اس نے کہا جی اس قسم کی شوری کی اجازتی دی جائے گی لیکن آج اسی نیب نے عدالت کے اندر لکھ کر دے دیا کہ میان نوازشی صاحب کو بائزت بری کر دینا چاہیے یہ گاڑی دراصل توشہ کھانے کی گاڑی تھی نہیں تو اب سوال یہ ہے کہ نیب کا پہلے جو ورڈک تھا وہ کیا تھا اور آج کا جو ورجن ہے وہ کیا ہے اور اگر فرض کر لیں کہ واقعی آج جو نیب کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے تو یہ جو چار سال پوری قوم کا وقت ضائع ہوا ہے جو سرمایہ ضائع ہوا جو نفسیاتی طور پہ لوگ اس پہ ڈسٹرب ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ کو نقصان ہوا انمیان نوازشی صاحب کی ساکھ کو نقصان ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا تو یہ جو حکومت بدلنے سے حالات بدلنے سے سارے اداروں کے قبلے تبدیل ہو جاتے ہیں ہم اس دائرے سے کب نکلیں گے اور کب ہم تھوڑی سی سمجھ داری کا ثبوت دیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسٹر کریں گے اور ساتھ ہی گورنمنٹ نے آج کلیم یہ کیا تھا تارر صاحب نے کہ آپوزیشن فیل ہو چکی ہے یہ کوئی ڈنٹ نہیں ڈال سکے گی گورنمنٹ پہ واقعی ڈیڑھ مہینے کے اندر گورنمنٹ کو اندازہ ہو گیا کہ آپوزیشن ناکام ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں کیوں سختیاں اتنی ہو رہی ہیں عمران خان صاحب پہ یہ بھی بات کریں گے اور مہین واشی صاحب شاید واپس آ رہے ہیں اب وہ پارٹی کو اپنے کنٹول میں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم واقعی مہین صاحب یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم آج کی شو میں ڈسٹر کریں گے ہم آج صاحب تشریف رکھتے ہیں نسار جرد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے شوکل پراجل صاحب ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں حسن عیوب صاحب بھی سینئر صحافی دوست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جب صحیح یہ فرمائی ہے کہ سر یہ تو آج تو آپ کی گورنمنٹ ناکام ہو گئی کہ نیب نے کیس بنایا دوزار بیس میں آپ نے بنوایا آج تو وہی نیب کہہ رہی ہے جو کیس بنتا ہی نہیں آہ دی بہت بہت شکریہ جو صاحب آپ کا آہ توشہ خانہ کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے پاکستان میں اور آہ اگر ہم اس کی لسٹ کو دیکھنے پر آئیں تو ماضی میں آہ جتنے بھی وزراء تھے وزیر آزم تھے ان سب نے اپنے طواف جو تھے وہ کم قیمت پہ جو ہے وہ ایک آہ وصول کیے لیکن جو گاڑی ہے گاڑی کے اوپر کوئی قانون موجود نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ جی توشہ خانہ میں گئی بھی گاڑی جو ہے آپ لے سکیں اور یہ تو ریلیکس کیا تھا نا قانون انہوں نے اور گلانی صاحب نے یہ گاڑی جو ہے وہ توشہ خانہ سے جو ہے وہ آج نایب نے کہا یہ توشہ خانہ میں تھی ہی نہیں یہ تو فیڈل ٹرانسپورٹ پول کے اندر تھی جو ہم نے وہاں سے اندر تو پھر چار سال میں نایب پر یہ سوالیاں نشان ہیں کہ وہ کیا کرتی رہی ٹھیک ہے جی تو آپ کو اندارہ ہوگیا ہوگا کیا کرتی رہی جو کیا کرتی رہی ٹھیک ہے جی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نایب کا جو کردار ہے وہ اتنا کوئی اچھا کردار نہیں ہے ماضی میں بھی آج بھی اور پہلے بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اگر اسی طرح وہ گورنمنٹ کی باندی بن کے اور وہ آج بھی وہی کام کرے جو کہ ماضی میں ہوتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہوتے رہے شاید خکا نباسی کے دور میں ہوتے رہے نواز شریف کے دور میں ہوتے رہے مشارعہ دور سے اگر آپ اس کے اوپر لے کر آئے تھے بہت سارے سوالات جو ہے نایب کی جو انڈیپینڈنسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کریئٹ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک فیصلہ کن چیز ہے کہ پارلیمنٹ میں توشہ خانہ میں گاڑی کا جو ہے وہ استعمال جو ہے یا وہ اس سے بڑا جون تو یہ ہے کہ جو فیڈل ٹرانسپورٹ پول ہے اس پر سے گاڑی کیسے دی جا سکتی کسی کو بیچی بیچی کیسے جا سکتی یہ اس سے بھی ہی سوال ہے اپنا اس کی گاڑی بلو پروف لکال کے کسی کو دیتے تھے ہی لے یہاں تو پچھلے سولہ ماہ میں جو اپنا جو قوانین بنا کر جو شباز شریف کی پی ڈی ایم ون جو آئی اور جس طرح لوگوں نے اپنے کیسز ماف کیے اپنے گناہ چھپائے اور جو لوگوں نے اقزام کیا پھر یہاں پر تو بہت آگے کی طرح بات جاتی ہے پیسہ یہ عجیب سا معاملہ ہے کہ آپ اس کیس کو گول کر دیں لیکن اتنی ہماکت کے ساتھ گول کرنا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آپ چار سال کمیٹڈ لہے کہ جی یہ بڑی زیادتی ہے اس میں یوسف اگلانی صاحب ملاوث ہیں اس میں میان واشیہ ملاوث ہیں وہ مرسیز گاڑی گھر لے گے جو سچے سات لاکر پہ انہوں نے دیا اور اس کے بعد گھر لے گے توشہ خانہ کی گاڑی تھی اور اشانک آج انہیں محسوس ہوگا نہیں توشہ خانہ جو تھی نہیں ہے تینکیو بری مچ میں مکمل اتفاق کرتا ہوں چوری صاحب کی بات سے جھڑ صاحب کی بات سے کہ نہ نیب پہلے کام کر رہی تھی وہ کوئی قابل سٹیش تھا بے شک پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور نہ آج ہے کیونکہ اس ادارے کی تو جینسز ہی وکٹمائزیشن کیلئے ہے آپ چار سال کی بات کر گئے عاصف زرداری صاحب گیارہ سال جیل میں رہے ہیں اور بعد میں یہی پتہ چلا کہ نہیں کوئی کیس نہیں ہے انہوں تو کرپشن کی نہیں تھے اچھا دوسرا یوسف اگلانی صاحب کا ذکر آیا ہے ایک ہار کا بھی بڑا شور مچایا گیا تھا کہ جی ہار آیا ہے حالکہ انہوں نے پیسے دیئے تھے نیکلس ہوئی ہار تھا اٹریٹ ترکی سے آیا تھا ترکی سے وہ خاتون اول جو تھے جی انہوں نے وہ شور پاباد میں پتہ چلا کہ اس کے پیسے پورے دیئے گئے تھے پیسے پورے پھر ناظرہ نے پیسے دیئے گئے تھے میاں نواز شریف پہ صرف یہ کیس نہیں ہے آپ کو انٹریسٹنگ اور کیس بھی بتاؤں کہ دوہزار سولہ سترہ میں پاکستان میں سارک سمیٹ ہونی تھی تو پول کے لئے گاڑیاں مگو آئے گئیں میرا بیس گاڑیاں مگو آئے گئیں اور وہ بھی میاں صاحب پہ کیس چلتا رہا کہ کیون سی گاڑی کس گاڑی پہ کس گاڑی پہ آئے اور مجھے یاد ہے میرے اپنے سورسے سے پتہ چلا کہ میاں صاحب نے کہا تھا یار کوئی گاڑی میں تھوڑی لگواتا ہوں وہ جو انچارج ہوتے ہیں اس کام پہ وہ کہتے ہیں کہ فلان گاڑی میں بیٹھنا ہے فلان گاڑی پہ نہیں مثلا سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں تین سیٹ آپ کو پتہ چلتے ہیں لیکن وہ گاڑی شاید آئی بی نہ خریدی تھی ایسے ہی آئی بی کے فرنٹ سے خریدی گئی تھے میں کہتا ہوں اس میں ایک سابق فرن سیکٹری کو بلایا جاتا رہا آفتاب سلطان صاحب بعد میں خود چیئرمین نیب بنے وہی نیب کے آفسر ان کو بلایا کرتے تھے آئی بی کے سرورات تھے وہ لیکن بہرحال وہ بچہ تو ہو گئی ہے ایک اور بھی سینئر آفیسر تھے چیف آپ پروٹکول ان کو بھی بلایا جاتا رہا اس کیس میں بڑی مشکل سے وہ کیس سیٹل ہوا تو یہ جو چار سال والی آپ بات کر رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ اقتدار سے باہر ہیں سارے ادارے آپ کے خلاف ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے میں اسپیشلی یہ بات کرنا شاہ رہا ہوں جو انہوں نے بات کی میں بالکل اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اس کی جینسز تھی اعتصاب الرحمن میں سیف الرحمن نے یہ کام شروع کیا اسی کو جنرل پرویز مشرف نے کانٹینیو کیا جتنے پیسے انہوں نے ریکاور کری یہ شاید وہ واپس آپ کو پتہ ہے بروڈ شیٹ والا کیس وہ پیسے وہاں کی طلاب اس سے زیادہ دینے پڑے تو یہ ادارہ اس کی شروع بھی کنٹروورسی سے ہوئی اس کی شروعات اس کا مقصد اس کا اوبجیکٹیو اور آج تک یہ ادارہ رپلز کریئٹ کرتا ہے پہلے برچڑ کے ایسے ایسے کیا آپ کو معنوم نہیں ہے کہ ایک پریس لیز پہ یہاں سارا سارا دن شو ہوتے تھے میاں نواز شریف کے خلاف شو رہاں آسفر تاری کے خلاف شو رہاں ریگلر بیسیز پہ زادہ اکبر صاحب ایک ہوتے ہیں بڑے بکرات جی جی ایک کدھر گئے خود بھی پتہ نہیں ہے پارٹی ان کو پلاش کر رہی ہے آج تک نہیں مل رہا ہے پارٹی کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے حساب سے تو نیب کے کیسز پہ یا انہوں نے کیس لے لیا واپس انہوں نے ان کا کام صرف سکینڈلائز کرنا ہے وکٹمائز کرنا ہے جس کی عام ٹویسٹنگ کرنی ہے اس کے خلاف کیس منا دو اور ایک اور بھی حساب تھے وہ بھی بھاگ گیا بعد میں اب میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہ رہا اب بھی دیکھیں نا نیب امران خان صاحب کے خلاف کیسز میں بنے ہوئے بنی جا رہے ہیں خود امران خان صاحب درنوں میں کہتے تھے چودری کمر زمان صاحب آپ نے یہ کیا کیا صاحب تو نہیں کہتے تھے میں کہہ رہا ہوں وہ کہتے تھے آپ نے فلاں کیس کیوں بند کروایا آپ نے فلاں کیس چیرمن نیب کی بات کر رہے ہیں اس وقت چیرمن نیب آج آج وہی نیب ان کے خلاف جب استعمال ہو رہی ہے تو پھر ان کو پریشانی ہوتا ہے اصلاح یوب صاحب اب آپ کے سامنے ساری صورتحال اب میانو آج چیز صاحب تو ظاہر ہے اس میں باعزت بھری ہو جائیں گے جب اداری پیچھے ہٹ گیا ہے لیکن یہ کوئی اہم کھانا طریقہ نہیں ہے ویسے کسی کو ریلیف دینے کا کہ آپ اچانک اپنا پورا کیس ہی واپس لے کے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو توشہ خانے کی گاڑی نہیں تھی وہ تو تھی نہیں گاڑی نہیں یہ نائیٹی سیون میں تو یہ گاڑی توشہ خانہ میں جمع ہوئی تھی اور بیسکلی جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور جب پاکستان ایٹمی داقت بنا تھا تو سعودی عرب نے جو ہے پاکستان سے زیادہ جشن بنائے تھا اس کی خوشی بنائی تھی اور اسی تناظر کے اندر جو ہے یہ توفہ دیا گیا تھا اس وقت کے جو وزیعظم تھے محمد باہ شریف صاحب لیکن انہوں نے اس کو ریٹین نہیں کیا جی اس ٹیم بو جو ہے انہوں نے جو اس کو توشہ خانہ میں رہنے دیا بعد میں جب یوسیر اگزار گلانیت صاحب لیکن حضرت یوسیر مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی آئی انیس سو ستانوے میں دھماکے ہم نے کیے تھے انیس سو اٹھانوے میں وہ ایک سال پہلے نہیں گاڑی آسکتی میرا خواہر ہے اس کے اندر شاید کوئی اور کنٹویج میں سعودی عرب نے گاڑی دی تھی میانواز شریف صاحب کو جب دورے پہ گئے تھے جو میری بات ہوئی تھی اس پہ تو یہی تھی میبی 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 ایم رونگ لیکن جو ایک گاڑی جو آئی تھی وہ تو سعودی عرب نے ہی جانب سے توفے میں دی گئی تھی اور وہ ایٹھنی دھماکوں کے بعد ہی جو ہے وہ اس وقت کے وزہ سم کو دی گئی تھی اور ای بلیب کہ یہ وہی گاڑی ہے اور یوسیب جاگلانی صاحب نے بھی اسی کی پیش کرش کی تھی فارم پرائم میسٹر محمد نواز شریف صاحب کو ان کو دینے کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ ایٹھنی دھماکوں کی نشانی ہے اور اسی خوشی میں سعودی عرب نے آپ سے گفت کی تھی تو جب یہ گاڑی نواز شریف صاحب نے ریٹین کی ہے تو جو میرے سورسز بزاتے ہیں کہ اس ٹھم اس کی کنڈیشن بڑی خستہ حالت ہو چکی تھی خاصی پرانے گاڑی ہو گی تھی تو نواز شریف صاحب نے یہ گاڑی بلکل ایسا یادگار کے طور پر لی ہے اور اس کو ریٹین کیا ہے اور یہ فیڈرل ٹرانسپورٹ پول سے لی ہے انہوں نے انہوں نے توشہ خانہ سے نہیں لی تو کیس تو بلکل یہی بننا چاہیے سب پول سے گھاری نہیں لی جا سکتی کسی کو نہیں دی جا سکتی یہ ایسے ہے جیسے پرائم میسٹر صاحب آدھا پرائم میسٹر ہاؤس کسی کو گفت کر دے نہیں کر سکتے ہیں یہ تو بنیادی سوال کے نواز شریف صاحب سے تو نہیں بنتا نا یہ بنیادی سوال تو بنتا ہے اس وقت کے وزیراعظم جو آج کے چیئرمند سینٹ ہے یوسف عزا گلانی صاحب سے کہ یہ آپ نے کیوں کیا اختیارات کرنا جائج استعمال کیوں کی ہے تو یہ جو لینے والے سے زیادہ جو ہے وہ جو دینے والا ہے جو کسٹوڈیر ہیں جو حکومت کا انچارج ہے جو بلکل کا چیف ایکسکٹیف ہے یہ اس کی ضباداری بنتی تھی اور یہ کیس بھی اگر بنانا ہے تو پھر یوسف عزا گلانی صاحب کی اوپر بنائیں آپ نے نواز شریف صاحب کی اوپر تو کیس بھی نہیں بنتا ان کو ایک چیز آفر ہوئی ہے اور دیکھیں یہ آفر کی گئی ہے اور آفر کو روڑے ایکسپٹ کر دی ہے اب قمت ہے پاکستان مجھے کچھ چیز آفر کرتی ہے اور میں ایکسپٹ کر لیتا ہوں تو اس کی اوپر میرے اوپر تو کیس نہیں بننا چاہیے نا اس وقت جو کہ اس وقت ذمہ دار آدمی ہے جو آفر کر رہے ہیں پھر کیس اس کی اوپر بنائیں کانون اور انصاف تو ہی کہتے ہیں ٹھیک یہ صحیح بات آپ کی اور میں بریک لینے نہیں ہے لیکن حسن یوسف کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایک شخص کے گلے سے پتار کر دوسرے کے گلے میں فٹ کیا جا رہا ہو اب کیوں کہ یوسف اکلانی صاحب چیئرمن سینٹ بن چکے ہیں تو ان کو بسانے کے لیے کہ جناب یہ آپ نے قانون کی ویلیشن کیوں کی تھی آپ جواب دینا تاکہ وہ اب وہ کیس بہتنا شروع کر دیں کہ یہ ایسا نہ چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد دوارہ در ہوتے ہیں پروگر میں دوبارہ خوش آمدی ویسے انصار صاحب یہ فرمائی ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر پابندیاں سخت ہوتی چلے جا رہی ہیں آج تو میڈیا سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ملی اور وہاں پہ جہاں پہ یہ ٹرائل چل رہا ہے وہاں پہ ایک تو دیوار نو فٹ ہونچی ہو چکی ہے اس کے اوپر شیشے بھی لگ چکے ہیں عمران خان صاحب کو باقیدہ چیخ کر بات اپنی کرنی پڑ گئی پھر وہاں پہ دروازے لاک کر دیئے گئے نئے ایس او پیز بن گئے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر پابندیاں سخت ہو رہی ہیں اور کہیں اس کی وجہ شیرف صلی اللہ مروت صاحب تو نہیں جو باہر آگے فرما جاتے ہیں جو صاحب خان صاحب کی آواز جو ہے نا یہ نہیں دبا سکتے یہ ناممکن ہو گیا ہے اب یہ ہیلے وسیلے استعمال کیے جا رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق گزشتہ دن جو ہیرنگ تھی وہاں پر خان صاحب نے جو ہے وہ بہاول نگر کے جو واقعے کو جو ہے وہ دھرایا اور کہا کہ یہ غلامی کی اعلیٰ مثال ہے اور جو کہ پاکستانیوں آپ دیکھ لو اور وہ یہ بات جب میڈیا اب تک پہنچی تو وہ definitely highlight ہو گئی بات اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جی دیواریں چن دیں تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے خلاف دیواریں چننا رہ گئے تھے وہ بھی شباہ شریف صاحب نے تو خود اپنی سپیچ میں کہا تھا نا کہ آپ تو ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں جب یہ اپوزیشن میں تھے اور یہ چنوا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم تو ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی خان صاحب کو استقامت دے حوصلہ دے کہ جس طرح ایک دلیری کے ساتھ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اللہ تعالی ان کو اپنے زمان میں رکھے انشاء اللہ تعالی ہم پاکستانی امام جو ہے ان کے موقف کی مکمل تائید جو ہے وہ کر رہی ہے اور اس طرح یہ جو الیکشن ہوا ہے اچھے ویسے دیواریں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن دیسی مرگی مل رہی ہے ان کو دیسی کھی میں بنا ہوا گوش مل رہا ان کو بارہ لاکھ روپے کھانے کا خرشہ آتا ہے مہینے کا اس کو آپ دیکھ لیں تو ہر طرف سے ویسے کمٹیبل ہے وہ ایکسسائز کی رہا ہے پھر کر دیں اپنا تھوڑی سی اجازت دے دیں کہ ان کو اید نماز پڑھنے دیتے تھوڑا سا قیدیوں میں جانے دیتے وہ کہتے ہیں انہوں نے اجازت بھی مانگی تھے ہاں جی اید نماز کے لیے کونسی اجازت مانگی ہے باقیوں نے اجازت مانگی تھی سب ان کو سب میں نماز پڑھنی ہے یہ ان کا حق ہے یہ ملنا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ وہ ان کو نماز پڑھنے دیتے ہیں وہ ڈیالا جیل میں ان کو پتہ چل جانا تھا جو صاحب میں تو سمپل سی بات کرتا ہوں کہ خان صاحب کو ایک گھنٹے کے لیے ڈیالا جیل کی چھت پر بٹا دیں کہ آج ایک گھنٹہ چھت پر انہوں نے چڑنا ہے بس اور کچھ نہ کریں باقی ہی قیدیوں کو بھی سہولت ہے نا جی وہ چھت پر چھتنا ہے سارے ہر قیدیوں کو سہولت ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا امام کی جو ہم میں جو امام کی بات ہے وہ امامی لیڈر ہے اللہ ماف کرے جو کیسز ان پر بنے ہیں وہ بالکل نال اینڈ وائٹ کیسز ہیں اور اسی بات پر وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کی پروسیڈنگ جو ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی ہے ان کی پروسیڈنگ کو پبلک نہیں کیا جا رہا ہے صافیوں کو رسائی نہیں دی جا رہی تاکہ ہے تو کچھ بھی نہیں ان کیسز میں اب ان کو تو ڈھکا گیا ہے کہ جب الیکشن آیا الیکشن سے لے کر جس دن لاہور ہائی کورٹ سے گریبان سے پکڑ کر تاریخ گومی ہے نا جی اور ان کی آواز کو دبایا ہی جا رہا ہے دیکھیں چو صاحب طاقت کے بلبوتے پر ہر برکر ان کا بول رہا ہے طاقت طاقت کے بلبوتے پر سعودی ریبیہ کی اوپر بھی حملہ کر دی طاقت کے بلبوتے پر عمران خان صاحب کی آواز کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان کی زبان بول رہے ہیں ہم آپ کی میڈیا چیلنج پر پیمرہ سے اب جا کے کوئی ریلیکزیشن ملی ہے اس سے پہلے تو بیان واشیوکہ تو نہیں ملی تھی جب تک ہواے نہیں تھے عمران خان صاحب سے خائفہ اسٹیٹ اس وجہ سے دیواریں چنی جا رہی ہیں شیشے لگایا جا رہے ہیں بات ان کو کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے صحافیوں سے بلاقات نہیں ہے اب ہو رہی جب صاحب اپنا اپنا اینگل ہے اپنا اپنا زاویہ ہے ابھی آپ نے شیر عبدالمروت صاحب کی بات کی انہوں نے جو سعودی عربیا کے بارے میں بیان دیا پارٹی پیچھے اٹھ گئی پارٹی نے مضمت کر دی نہیں خان صاحب نے نہیں مضمت کی خان صاحب تو اندار ہے نہیں خان صاحب نے آج میڈیا پہ جو باتیں کی خان صاحب مضمت کر دیتے کہ نہیں ڈس ہون کر دیتے شیر عبدالمروت صاحب جو باتیں کرتے ہیں کیا خان صاحب کی باکنگ نہیں ہوتی باقی ساری پارٹی چیخ رہی ہوتی ہے ہم ہنڈر پرسنٹ شور کہ چڑھ صاحب خود بھی بہت ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتے ہوں گے لیکن وہ شیر عبدالمروت کرتے ہیں اور ان کو جلسوں کا انچارج بھی بنایا گیا آج میں نے ویسے سنا ہے یہ تصدیق کریں گے شاید اگر ان کے نالج میں آئے کہ اب وہ ان کو پیچھے کر دیا گیا نہیں ان کا پابندی لگی ہے ان کو پابندی لگی ہے کہ وہ چینلز پر نہیں جا سکتے اور اگر کسی جگہ جائیں گے تو پوائنٹس لے کے جائیں گے پوائنٹس تو خیر ان کا پرانا سٹائل ہے جب ان کے پاس حکومت تھی تو شہباز گل جو ہیں وہ آڈیو میسج بھیجا کرتے تھے کہ آج یہ یہ پوائنٹس آپ نے ریز کرنے اور وہ پوائنٹس تو اب جب یہ دیکھیں نا پبلک نمائندے ہیں انہوں نے سات لاکھ لوگوں سے ووٹ لیا ان کو فیس کرنا ہوتا ہے جب یہ بولیں گے ان کا اپروچ ان کا سٹائل ان کا بات کرنے کا انداز اور ہوگا کیونکہ انہوں نے دوبارہ لوگوں کے پاس جانا ہے جب اس طرح کے لوگ بولیں گے تو وہ پھر اپنی مرضی سے بولیں گے یہ کرائیسس ہے جہاں وہاں پر جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ غصے میں ہیں وہ ان کو جب بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ جب بھی پاکستان کی ایکانومی میں کوئی بریک تھرو آتا ہے خان صاحب غصے میں آ جاتے ہیں پچیس مئی کو آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہا تھا اگریمنٹ لانگ مارچ انہوں نے کر دیا اور آئی ایم ایف والوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں لکھا کہ پہلے آپ ذرا اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں تو پھر جو ہے نا ہم آ جائیں گے اور وہی ہوا رگڑ رگڑ ناک رگڑ رگڑ کے جو نہ بڑی مشکل سے وہ ڈیفالٹ سے بچا گیا یا خدا نہ خاصتہ جیسے بیانات آتے تھے خان صاحب کے اپنے ویب کے شریلنگ کا اب پرسوں بھی خان صاحب نے کہا مجھے لگتا ہے ملک ٹھوٹ رہا ہے ملک تو اب آپ نے خود میڈیا دیکھا ہوگا خود پی ٹی آئی کے دوست میڈیا دیکھتے ہوں گے انٹرلیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں کچھ ہماری کانومی کے بارے میں اچھی خبریں آ رہی ہیں آئی ایم ایف کی رپورٹ آ گئی آئی ایم ایف کی رپورٹ آ گئی اور ورلڈ بینک نے بتا جیسے اور کل جو باتیں ہوئیں سعودی عرب کے ساتھ میں بائی دے وے اس پریس کانفرنس میں موجود تھا جو ہز ہائی نیس پرنس فیصل بن فران نے جو باتیں کی پاکستان کے بارے میں پاکستان اس ایس آئی ایف سی کے بارے میں کہ کس طرح سے ایک ون ونڈو جو ہم چاہ رہے تھے وہ بنایا گیا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ بار بار کہہ رہے تھے we like this new approach اب ایس آئی ایف سی کا direct credit جاتا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیت سید صاحب پہ اور میں جو relate کرنا چاہ رہا ہوں آج خان صاحب نے direct ان پر بات کی کس طرح سے بات کی کیا کوئی evidence ہے کیا کوئی ثبوت ہے ابھی پیشلے بیگم کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہے کہ کیامت کا پیچھے نہیں چھوڑوں حالانکہ ڈاکٹر آسم جن کی بات کر گئے ابھی دس دن پہلے انہوں نے خود کہا تھا کہ کوئی ایسے شواہد نہیں ملے لیکن کل بارہ بجے ویسے مل رہا ہے وہ ان کو بشا بی بی کو جا کے وہ تو عدالت نے کہا نا اور آپس کی بات ہے اگر واقعی آپ کے پاس کوئی evidence ہے آپ الزام بھی لگا سکتے ہیں آپ بات بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ماضی کا یہی ہم نے دیکھا ہے کہ الزامات لگا دی جاتے ہیں مثلا 35 نیریٹیو بیڈلنگ ہے نا پاکستان دیریکن صاحب اس میں لیڈ کرتی ہے بھائی صاحب اس میں کسی کا کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا حسنہ یوں سے یہ فرمائی ہے سنیہ امران خان صاحب کو کرلیز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کرلیز ملتا ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں میرے خیال ہے کہ یہی جب انہوں نے جھوٹا خبریں چلوائیں اور اپنے لوگوں سے بینات دلوائے کہ شاید کوئی ڈیل بغیرہ ہو رہی ہے اور ڈیل بغیرہ اصل میں تو ہو دی رہی اور اسی فریسٹریشن کے اندر یہ ریڈیبل دے رہے ہیں اور اس کی فریسٹریشن بھی ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جنرل عاصم ملیر فوبیا میں یہ اس مرض میں کافی عرصے سے باری چیرمن طریقہ انصاف یہ مبتلا ہیں ان کے آرمی چیف بننے سے پہلے سے ان کو یہ مرض جو ہے یہ لاک ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سمانے میں جب یہ تیناتی ہو رہی تھی آرمی چیف کے لیے تو اس ٹھم کہتے تھے کہ سوائے جنرل عاصم ملیر کے علاوہ کسی کو بھی آرمی چیف بنا دیں تو جنرل عاصم ملیر سے متعلق آئی دون لو ان کو کیا فرمم ہے کیا وجہ ہے کہ وہ شاید سٹریٹ چلتے ہیں وہ جو ہے وہ عمران خان کی محبت میں مبتلا نہیں ہے یا انہوں نے ان کی جو اہلیا یا ان کی جو سہیدی تھی فرق ہوگی کی کرپشن کا جو ہے وہ بے نکاب کیا تھا ایسا ڈی جی آئی سائے وہ پرومم ہے لیکن ان کو خاصے پروممز ہیں جنرل عاصم ملیر سے اور اس قسم کے جو ہے گھڑیا قسم کے اضامات ان کی اوپر آئیت کر رہے ہیں اور جس طرح کی زبان یہ استعمال کر رہے ہیں دیکھئے آپ ایک میشنن لیڈر ہیں آپ اس قسم کی جو ہے غیر سمتہ رہنا گفتگو نہیں کر سکتے اور آپ کس سے مطلق یہ غیر سمتہ رہنا گفتگو کر رہے ہیں بل کے سپاہ سالار کی حوالے سے اور وہ جو جنرل عاصم ملیر ہے اس کے باوجود دیکھیں کہ یہ ہمیشہ ہر کوشفتے کے بعد اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو جیل کے اندر بھونے میں جو ہے وہ بٹن مل رہا ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ کیا چیز ریپلک کرتی ہیں ان کو ہر قسم کی وہ سہولت جیل کے اندر بیوستر ہے جو پاکستان کے آج تک کسی بھی سیاسی قیدی کو نہیں دی گئی ان کو ورزش کے لیے مشین ملی ان کو ڈبلز ملے ان کو ایک بڑا واشنوم بنایا گیا ان کے لیے اور پھر اس کے ساتھ ہے وہ نیا واشنوم بنایا گیا اور جو سائز ہے ان کے سیل کا وہ آج تک اتنا بڑا سیل بھی کسی کو نہیں ملا لیکن اس کے باوجود یہ اس نرمی کا رجائے ساتھا پاتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ لاڈلا پرو میک سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اس قسم کی گھٹیا زبان جو ہے ریاستی داروں اور ان کے سیل براہن کے بارے میں بات کر رہے ہیں نہ صرف جنر آسی مریب بلکہ آئیس ایک کی اوپر بھی انہوں نے ارزامات آئیت کر دیئے ہیں یار مطلب کوئی ایویڈنس آپ کے پاس ہے آپ کے ڈاکٹرز جو ہے آپ پہلے کہتے ہیں کہ مجھرہ بی بی کو ہارتک دے دیا گیا اس کے جو ہے وہ کترے ڈال کے دے دیا گیا بات میں آپ کے اپنے ڈاکٹر آگے بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے دیکھیں کتنی گار سے بتا رہنا یہ باتیں کر رہے ہیں بی بی اس طرح کبھی کسی نے جل کاٹی ہے کہ اتنا جو ہے آپ ازامات اتنا جو ہے آپ گھر جائیں لیکن اگر کسی شخص کو اتراز ہے اپنی بیگم کے بارے میں اور وہ قیدی بھی ہے تو میرا خیال اس کا حق ہے کہ وہ اتراز کر سکتا ہے اور اگر وہی کہتا ہے کہ فلان ڈاکٹر سے علاج کروائے جائے فلان لیپ سے اس کا ٹیسٹ کروائے جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے آج جائے صاحب نے ورڈک کیا ہے اور پارہ بجے ان کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور میرا خیال ہے ان کا حق ہے یہ یہ حق ملنا چاہیے یعنی کیا آج تک جتنے قیدی رہے ہیں سیاسی قیدی ان کو یہ سہولت مجسر تھی کیا ان کو آور سیز بات کرنے کی اجازت تھی جس طرح سے یہ اپنے بچوں کے ساتھ برطانیہ میں گفتگو کرتے ہیں کیا نواز شیف صاحب کو ان کی آلیے سے بات کرنے کی اجازت ملی تھی بس سے مرک کی اوپر وہ موجود تھی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایون دن میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سہولیات نہیں ملنی چاہیے مل رہی ہے اچھی بات ہے لیکن جب آپ کو یہ تمام کی تمام سہولیات بھی مل رہی ہو اور پھر آپ حکومت کی اوپر یا ریاست کی اوپر یا ریاستی کسی داری کے سبراں کی اوپر گے بنیادل سابات آئیت کریں گے تو ساری اس کو آپ کو بھی گندم کرنے چاہیے 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 چلی صاحب ٹھیک ٹھیک یہ بات ٹھیک ہے آپ کی میں نے بریک لینی ہے ویسے نسال جڑ صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ خود ڈاکٹر ہیں اور جب ڈاکٹر کہہ چکے ہیں اور بوشہ بی بی ایک اپنے ڈاکٹر لیکن امران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو زہر دیا گیا تو آخر آپ ڈاکٹروں کی اوپر بھی اتفاق کیوں نہیں کرتے اور پھر یہاں پہ آرمی چیف کیسے ملابت سوال سکتے ہیں ساری چیزوں میں آپ کے پاس سوال ہے چھوڑی چھوڑی بریک او بریک ہے وہ دبارہ ضرورت پروگرم میں دوبارہ خوش آمدی ویسے نسال صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ڈاکٹرز ایک سائٹ پہ ان سب کی ورزن ہے ڈاکٹرز کا کہ انہیں کوئی زہر نہیں دیا گیا امران خان صاحب کہتے کہ نہیں میری جو اہلیہ ہیں ان کو زہر دیا گیا امران خان صاحب کو کیسے پتا چل جاتا ہے جیل میں کے رہ کے کہ جی کیا ہو رہا وہاں پہ چوہ صاحب دیکھیں وہ ان کی میسز ہیں اور ان کو ایک ایسے کیس میں پابندے سلاسل کیا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس نویت کا کیس بنا کے اور ان کو پابندے سلاسل کرنا اس کی بدترین مثال پاکستان میں نہیں ملتا ہے مریم نواز کا کمی پشور نہیں تھا یہاں رکھا گیا میری بات سنے بلکل میں اس پاس ایگری کرتا ہوں لیکن چوہ صاحب وہ کرپشن کے کیسے سے یہ تو اخلاقیہ سے گراؤ کیس بنا کے وہ بڑی ہوئی ہیں باہر صاحب ہو گئی نا وہ باہر آ گئی ایک آج تو بن نوازری صاحب بھی بری ہو گئے پھر آپ کے صاحب سے پھر وہ بھی ٹھیک ہو گیا بعد میں یہ نہیں کر رہا ایک ایسا کیس بنایا گیا پابندے سلاسل کیا گیا اور پھر اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی تحفظ ظاہر کیا ہے اس حوالے سے کہ میری بیوی کو ظاہر دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے تو میڈیکل کے ساتھ ساتھ اگر شوکت خانہ کی ٹیم بیٹھ جو تو کیا ہے تراغہ شوکت خانہ کے ڈاکٹر گئے نا جی ڈاکٹر حسن یوسف جو ہیں وہ امیر حسن صاحب کے اپنے ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ریپورٹ ہمیں تک پچھائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو میرا خیال ہے وہ پورے باکستان کے پاس ہے نہیں وہ دیکھیں نا چوہ صاحب جو خان صاحب کے پاس جو ہے نا چیزیں دیر سے پہنچتی ہیں ٹھیک ہے جی دوسری بات حسن بھائی نے جیسے کہا کہ جی خان صاحب کو جو ہے وہ فلا سہولت ملی ہے فلا سہولت ملی ہے فلا سہولت ملی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور باقی اڈیالا کے قیدیوں کو کیوں نہیں مل رہی تو میرا خیال ہے کہ باقی اڈیالا کے کیسز بھی جو ہیں جج وہاں پر جا کے سن لے سب کے پھر سب کا ہی معاملہ حل کر دیں بڑے کیسز ہیں جو سنے جاتے ہیں دالتے ہوگی اور خان صاحب کے جو ہے وہ کیسز جو ہیں اڈیالا میں سنے جا رہے ہیں شیشوں کی آڈ میں سنے جا رہا ہے پبلک ہونے سے بچائے جا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اگر اس طرح کا جب آپ معاملات کریٹ کریں گے پھر اگریشن تو سامنے سے ریاکٹ تو آئے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات چوہ صاحب میں ایک بڑی نا کلیر کروں ایک پورے پاکستان میں ایک رجحان کریٹ کر دیا گیا نو مئی کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں شاید وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ یا انٹی فوج ہیں چوہ صاحب میں خدا کو حلف حلف دے کے میں اللہ کا نام لے کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جمہوری جماعت ہے اور وہ پاکستان ڈیموکرسی کی کنٹینوٹی پر بلیو کرتی ہے اور ہم اپنی افعاج پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ وہ مارے ماتھے کا جو مرے ہیں سر آج عمران خان صاحب نے کہ میری بیگم کو کچھ ہو گیا تو آرمی چیز ذمہ دار ہے اور قامت تک میں ان کا پیچھا کروں اسے لیے انہوں نے اور انہوں نے دی دی آئی کا بھی نام لیا انہوں نے نام نہیں انہوں نے ان کو جو ہے وہ اپنا بادشاہ سلامت کہہ کر جو مخاطب کیا ہے کہ جی بادشاہ سلامت پھر ہوں گے جو یہ کر رہے ہیں اسے نہیں ہے یہ واقعی نام لیا انہوں نے اور بڑی اوچھی آواز میں میرے علمیں نہیں ہیں اور میرے علمیں جو رپورٹ آئی ہے کل سے جو پابندیاں بڑی ہیں خان صاحب پر جو دیوار چنائی جا رہی ہے جو میڈیا یا پبلک اگرسائی وہ سانے بہاول نگر کا جو واقعہ تھا اس پر جو ہے خان صاحب نے بابلند آواز ہو کر جو ہے اپنا پوائنٹ آف یو دیا جس کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گئے اگر آپ ان کے ساتھ اسی طرح کرتے رہیں گے ان کا اگریشن تو آئے گا پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ نو مئی کے واقعات کے اوپر آج آپ کمیشن بنا کر کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کوئی اس کا حل حل نکال لیں چوہ صاحب میں ابھی تک ابھی تک جو پاکستان طریقہ انصاف کا میرے پاس ایسی ایسی ایگزیمپلز ہیں ابھی تک ان کو کہا جاتا ہے اچھا توں نہیں نا باز آ رہے تو ٹھیک ہے پھر تمہارا نام جو ہے سوہ سانے مئی نو مئی میں اعتراض کر رہا ہے کس کو کہا جاتا ہے یہ فیصلہ بات میرے حلقے میں ابھی تک دمکیاں پہنچ رہے ہیں میرے حلقے کے عمام کو پہنچ رہی ہیں سب کوئی ہوگا نا مدہ کون میں بتا رہا ہوں چوہ صاحب دیکھیں اور کون دمکی دے رہا ہوں میں جی اگر میں اوہو چوہ صاحب آپ کو دمکی دے رہا ہوں چوہ صاحب میں آپ کو بات بتاتا ہوں اس الیکشن سے لے کر آج تک پولیس کا جو کردار ہے ہم سوالیاں نشان کریر کرتے ہیں ادارے کر کیا رہے ہیں ادارے نے سانے باورنگر نے تو سارا کچھ نہ ننگا کر کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ گھروں میں گز کر کس طرح خواتین کو مارتی ہے پولیس کس طرح اقدامات کرتی ہے وہ سانے نو میں سے لے کر سانے باورنگر تک سانے باورنگر تک اسی پولیس نے گولی مار دی ایک فیملی کو آپ کے دور میں اور اس کے بعد لوگوں کی پرموشن ہوئی تھی انہوں کی ساری تو آپ کا دور بھی اتنا اچھا نہیں ہے اور اس میں رانہ سناؤلہ پہ انیس کلو ہیروینڈ آ دی گئی تھی چو صاحب رانہ سناؤلہ دیکھیں ایک منٹ نہیں میں چو صاحب ایک بات بتاؤں دیکھیں میرے مدے مخالف ہیں ٹھیک ہے میں جس وقت رانہ سناؤلہ کی میسیز نے پریس کانفرنس کی تھی ہم نے اس وقت کہا تھا کہ جی ہم ان کی آواز کو جو ہے کنٹینیو کریں گے ہم کسی سیاسی آپ کی کومر نے بنایا گورنمنٹ چلیں وہ جو آج وہ جتنی ہیروین ہے نا جو ڈالی گئی تھی وہ میرا سوال ہے آپ کے وہ کس نے ڈالی تھی کس نے ڈالی تھی اس کے اوپر آنا چاہیے ایک چیز کی برامدگی ہوئی ہے ایک چیز کی برامدگی چو صاحب ہوئی ہے وہ کس کی تھی وہ کس کی تھی یہ اس بات پہ ایک ایک چیز کی برامدگی چو صاحب نے آج آدمی شیف کا نام لیا یا نہیں لیا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو وہاں نہیں تھا نہ آپ تھے نہ میرا خیال حسن آیوب صاحب تھے لیکن جو ہمارے ریپورٹر سے ہم اپنے ریپورٹر پر ٹرسٹ کرتے ہیں سارے ریپورٹر نے ریپورٹ کیا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آج یہ چیز انہوں نے مس ریپورٹ کی اور باقی ساری چیزیں وہ صحیح ریپورٹ کر رہے ہوں گے ریپورٹرز پر ٹرسٹ کرتے ہیں ہمارے ریپورٹرز باقیدہ یہ بھی ساتھ ہم لکھ دیا کرتے ہیں سم ٹائمز کے ایز پر پالیسی کے ہر ادارے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے کوئی مثلا یہ میں اپنے شو میں نے اپنا شو کی آٹھ وجہ آپ کے شو میں تو نام آ گیا میں نے نام نہیں لیا ہر ادارے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لہذا جو ریپورٹرز خاص طور پر ہم جو ہم سوشل میڈیا یا یوٹیوب والے نہیں ہیں ہم مین سٹریم میڈیا کے لوگ ہیں ہم مین سٹریم میڈیا والے زیادہ کانشیس کیئر فول ہوتے بیکاؤز وی ار اکاؤنٹی بلی کیونکہ اب تو فیک نیوز جو ہے وہ باقیدہ آپ اس کا آپ پہ کیس بن سکتا ہے ایکزیکٹلی تو اس لیے جو ریپورٹرز نے خبر بھیجی میں نے خود چار بار پڑی کہ واقعی ایسا ہے چار بار مسلسل چار بار پڑھنے کے بعد مجھے یقین آیا کہ ہاں یہ ہمارے ریپورٹرز کی خبر درست ہے نام لیا انہیں سارے ریپورٹرز نے ریپورٹ کیا سارے ریپورٹرز نے اور میں حیران بھی ہوا میں حیران بھی ہوا کہ کالی بیرسٹر گور خان نے باہر نکل کر ملاقات کے بعد کہا کہ خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سے انکار نہیں ہے پھر اگین آئل سے شیرف خان مروت صاحب میرے شو میں تھے کل تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ لوگ تو جب خان صاحب بانی پی ٹی آئی بات چیت کرنے یا مذاکرات کی بات کرنے کی بات کرتے ہیں وہ تو کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے نہ نون لیگ سے نہ پیپلز پارٹی سے باقیوں کو تو چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں میں ادھر ہی بات کروں گا وہ مجھ سے رابطہ کریں جب خان صاحب باہر تھے پہلے جیل جانے سے کہا کرتے تھے کہ میں تو اب انتیار بیٹھا ہوں لیکن مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ایک دن پہلے دو دن پہلے آپ بات چیت کے لیے تیار ہیں پھر اچانک کیا ہوا کہ آج آرہ کا اتنا آٹ بسٹ آگیا بریک لینے نہیں ہے حسن یوب صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ تھوڑی سی کنفیوجن ہے پاکستان تحریکن صاحب کی پالیسی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے لیکن دوسری سارٹ پہ عمران خان صاحب روز نام لے رہتے ہیں تو کس پالیسی کو صحیح سمجھا جائے چھوڑ سی بریک آو بریک کے بعد دوارہ ضرورت پرگر میں دوارہ خوش آمدی حسن یوب صاحب یہ فرمائیے صحیح یہ کوئی ایک کنفیوجن ہے پاکستان تحریکن صاحب کی پالیسی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹی سٹارویشمنٹ نہیں ہیں لیکن عمران خان صاحب روز نام لے رہتے ہیں کسی نے کسی کا اور اس کے بعد پرولم پیدا ہو رہتا ہے یہ کنفیوجن عمران خان صاحب کے لیول پہ ہے یہ پارٹی کے اندر ہے نہیں یہ بریک جور کے اوپر جو بانی چیرمن تحریکن صاحب عمران خان ہے یہ انہوں نے ہی لوگوں کو اکسایا ہے ان کی انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا لوگوں کی ذہن سازی کی روز اس کسی میں خطابات کی ہے جب وہ نکل گئے وہاں سے اپنے جو اقتدار سے اب دیکھیں نا کہ انہوں نے پہلے کہا مسٹر ایکس مسٹر وائے کبھی کہا جی کہ جانور کبھی کیا کبھی کیا تو یہ تو انہوں نے لوگ کی ذہن سازی کی لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے یہ ان کی خواہش ہے کہ لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں اور اپنی پارٹی میں کافی حد تک وہ ذہن سازی کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں دیکھیں نا بیٹی ہیری کہہ دینا پھر کہہ دینا جی کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا ہے بداؤت ثبوت اس کے عظامات جنرل فائسل نصیر کے اوپر ان کو جو ہے وہ نومنٹ کرنے کو شکی پھر ان کی اس بات کو ان کے اپنے وزیرا نے تصدیم نہیں کیا تو یہ وہ ان کی ادائی ہے جو ان کے وہ عمل ہے جس کی ویسے وہ لوگ کسی حد تک جو ہے وہ مخالب بھی ہوئے ہیں یا ان کی ذہن سازی ہوئی ہے ان کے اپنے لوگ لیکن اس کے بعد دو تھی وہ نو مہیں کر گزرے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر بھی کتنا افراغدلی کا ثبوت دیا کہ آج نو مہیں میں ملوث شخص ایک شبی کا وزیراعلا ہے اس کے ناوہ متدد لوگ جو نو مہیں میں ملوث تھے وہ آج بھی مختلف ایوانوں کا حصہ ہے لیکن ابھی ان کے مقدمات جو ہے وہ دالتوں میں موجود ہیں اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی ہی تو ان کو پہلے ہی ڈسکوہ لفائے پراہ دیتی لیکن وہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا پھر بھی عوام کی رائے کے اترام ہوا ہے اور اس کے باوجود ابھی بھی بانی چیرمنٹ طریقی انصاف خود انٹی سٹیبلشمنٹ ہے لیکن جو لو کسی ٹائم پر انٹی سٹیبلشمنٹ ہوئے لیکن اب وہ سٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ملکی فلاہ و ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جیسے ان کی پوری صوبائی کابینہ اور ان کے وزیر اعلیٰ وہ چلے گے کور کمانڈر جو ہے پشابر کے پاس بابا بیٹ کر جو ہے بریچنگ بھی جو کہ خوش آئین بات ہے ایک ہیڈی سائن ہے تو اسی قسم کے روئیوں کو فروغ پانا چاہیے اور وزیر کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان کے پارٹی کے سکی جنرل گروف حسن صاحب تردید کہہ رہے کہ ہمارے وزیرا تو گئے ہیں کہ ہمارے وزیرا نہیں گئے لیکن بعد میں جو یہ بات سامنے آگئی کہ جو وزیرا صاحب ہیں وہ بھی گئے جو کہ اچھی بات ہے اور اس طریقے سے ایک برکنگ ریشن ہونے ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے جو اسٹیبلشمنٹ کی اوپر یہ حملہ کر گزرے ہیں ان کا کانپیٹنس بیلڈنگ مجھے رہی ہے اسے سی بی ایم اور پھر آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں وہ مزید بیٹری کی طرف جا سکتے ہیں لیکن جس طرح کی جو حالات بیٹری کی طرف جاتے ہیں پھر بانی چیئر بن اس قسم کا بیان دے دیتے ہیں جس سے وہ جو اعتماد بنتا ہے وہ اس کی دوار گزر دی ہے اچھے یہ فرمائیے کہ انسار صاحب یہ ویسے آپ کی کوئی confusion ہے یا واقعی consensus ہے کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اور پھر یہ جو خان صاحب کی طرف سے نام لیے جا رہے ہیں یہ میرا خیال غلط بیانی کر رہے ہیں جو صاحب میں نا اس بات کو بڑھاوا دینے سے grace کرتے ہیں ایک request کروں گا آپ کے فورم سے پورے پاکستان کی leadership کو افاجہ پاکستان کو سانے نو مئی کے اوپر آپ transparent inquiry ضرور کریں کس سے کمیشن بنائے آئے سارے میدان میں اس کمیشن کو کہا مانیں گے آپ نہیں کیوں نہیں مانیں گے ہم آرے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کمیشن بنایاے بات کرنا آپ کو gouverمنٹ سے بات کرنی پڑے گی پھر تو تیار ہو جائیں گے آپ گورنمنٹ کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے تو تھیрам گورنمنٹ کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے تو کمیشن بنی گا ہے اس کا نہیں چو صاحب ایوان میں بیٹھے ہیں میں کمیشن بن جائے یہ جتنی بھی جو اپنا ڈیوین ہے نا یہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ساری یہ بنیاد ہی نو مئی بن گئی پاکستان پر ظلم ہو گیا فاج پاکستان پر حملہ ہو گیا ہمارے شہدہ پر حملہ ہو گیا کس کس مطلب کے الزامات سے ہم کو جو ہے گزرنا پڑا چوہ صاحب ہم پاکستانی ہیں اس پاکستان میں پیدا ہمیں اور اسی یہی مرنا ہے ہمارے ماں باپ کی ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں یہاں پر ہم نے یہاں سے باہر نہیں جانا لیکن اگر یہ تعمت لے کر ہم یہ جائے نا کہ ہم اپنے فاج کے خلاف یا اپنے ملکہ داروں خلاف کے خلاف ہے تو یہ ہم سے قبول نہیں ہوگا ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ کمیشن بنے ٹرانسپارنٹ طریقے سے خان صاحب کا بیانی بھی سامنے آجائے گا پارٹی کا بھی سامنے آجائے گا بات صاحب ایسے یہ واقعی معاملہ کلیر نہیں ہونا چاہیے کہ کمیشن بن جائے تو کیا ہر اجاز کے اندر سے دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا کنسنسس آہ ڈاکٹر صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہے میں پہلے بھی بات کر گیا ہوں ایک پروسس سے آئے ہیں ایک پروسس سے آئے ہیں تو ان کی سوچ اور جو نیو وارد ہیں پولیٹیکس میں جن کو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ پہلی دفعاری درد سے آنے کا موقع ملا ان کی سوچ کو ادھر نہیں کریں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پختہ سوچ ہے پختہ جینورن پولیٹیکل سوچ ہے اور جو جینورن پولیٹیکل صرف یہ نہیں ہے پی ٹی آئی میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یہ نہیں کہ ساری پی ٹی آئی خدا نخواستہ وہ لیکن دیکھیں نا سپریم کورٹ میں آپ کا آپ کو جب مرسیڈیز پہ حاضری ہوئی تھی آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑا گیا تو پھر عمل ایسا ہی ہو تو اس وقت کس کو ڈیسون کیا جا رہا تھا کسی کو ڈیسون نہیں کیا جا رہا تھا نو مئی میں لوگ تو وہی ہیں نا پارٹی ان کو اون کر رہے ہیں نا جی کون سا شخص ہے جس کو پارٹی ہون میں یہی تو آپ سے گدارش کر رہا ہوں دیکھیں نا یاسمی راشد صاحب کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ اجاز چود بھی کو کر رہے ہیں سب کو کہا میں آپ سے اگزیکلی یہی بات کر رہا ہوں ان کا ایک پروسس کے ذریعے یہ پولیٹیکس میں آئے ان کا جو آؤٹ لوک ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا لیکن جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آؤٹ لوک آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے ان کا نیریٹی مختلف ہے ان کا نیریٹی مختلف ہے اور ان فارٹنٹلی ان فارٹنٹلی وہ ادھر اون کیا جاتا ہے ہم نے ہم نے اپنی پارٹی میں بیٹھ کر یہ بات ہمیشہ کی ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں ہونے دیں گے اپنی پالیمانی میٹنگ میں بھی جس سے جو ہے غلط تاثر جائے تو ہم بہت محتاط انداز میں جو ہے اچھی بات ہے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اچھی بات ایک فائنل چیز جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کیا انہوں نے نام لیا ہے یہ خان صاحب کا ٹوٹر ہینڈل ہے اس پہ سٹیٹمنٹ چڑی ہوئی ہے جس میں باقیدہ طور پر انہوں نے کہا کہ جنرل آسم منیر میری بیوی کو سزا دلوان میں برائے راست ملے اوکے خواست آپ نے گوھتو سنی فیصلہ آپ نے خود کرنا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علیہ خانہ مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ